اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے اور اس میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ایمپلز کو اور ایمپلز کی دیفنیشن کے ساتھ اس کا فارمولہ بنانا ہے اور ایک دو پوائنٹ سے اس کی ڈسکس کرنے اور ایمپلز کی دیفنیشن کے ساتھ بزنان رو Geek بزنان اس قانون بزنان بزنان mathematically impulse is equal to i so i سے denote کرتے ہیں is equal to f multiplied by t اچھا اب اس کی explanation جو ہے اس کی بات ہم نے تھوڑی سی کرنی ہے if a force f بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں if a non uniform force f x for short intervals of time intervals کی جگہ interval لکھنا چاہیے of time then product of average force and time interval is called impulse سادہ طریقے سے definition جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ والی ہے اور جو elaborator definition ہے میرے خیال کے مطابق یہ definition زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو کریں گے ٹھیک ہے example ہے when a ball is hit by a bat bat the force is not uniform in also acts for very short interval of time of time then then بس یہاں تک کہ ٹھیک ہے یہاں تک اس کی اگزمپل جہاں ہوں کافی کر لیتے ہیں میرے گوار پکہ گگہ بڑا شکل گردی 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 ممنٹم 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 law in terms of momentum momentum f is equal to mvf minus mvi over t implies that f multiplied by t is equal to mvf minus mv i putting value of i i is equal to mvf minus mv i This shows that thus the change in momentum is equal to the impulse اگر ہے تو سٹوڈینٹس یہ definition ہے بس اس کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے رٹ لینی ہے جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائیں ٹھیک ہے